بیانوں پر جس طرح جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس پر بات کر رہے تھے ایک بار پھر پترکار ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں زفر عالم جی ان سے سمجھنا چاہوں گی زفر عالم جی ایک بیان جو جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے پور ملتی نرطا مشرا کا بیان سامنے آیا ان کا شائرانہ انداز میں وہ اس دن بھی نظر آئے تھے آج اس دن کچھ اور تصویریں سامنے آئی تھیں اور جو تصندیہ اس کے بعد وہ شامل ہوئے تھے بی جی پی میں اس وقت بھی وہ شائرانہ انداز میں تھے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شائرانہ انداز ان کا حالہ کی ہمیشہ ہی رہتا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک ویجائی مسکان ان کے چہرے پر دکھائی دے رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں شام تک ساف ہو جائیں گی تصویریں پوری طرح وہ بھی آشوست نظر آ رہے ہیں اگر ادھر دیکھیں تو کانگریس کے بھی جو ورشت نیتا ہے جو منتری ہیں وہ بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں کس طرح دیکھا جائے کیا کچھ ہونے والا مدربردیش کی راجنیتی میں نایا دیکھیں جس طرح کے جب ہی ملوظہ صاحب مشنا جی کا بیان آیا یہ چیز تو انہوں نے بلکل کھل کے سامنے آگئے کہ بھارسی جن سپارٹی پورے کھیل کے پیچھے سرکار کرانے کے پورے کھیل کے پیچھے بھارسی جن سپارٹی یہ چیز اب بلکل صاف ہو گئی شام تک اور چیزیں بھی صاف ہو گئی دوری چیز ابھی جو حالات بڑھ رہے ہیں کانگریس اپنے ورائکوں کو تو لائے ہیں بھارسی جن سپارٹی بھی شامسک اپنے ورائکوں لے آگئی مذہر مہراج ہندیا کے جو ورائک ہیں اب وہ ان کو بیٹے پی کے فیلال لانے کے موڈ میں نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ ان کے نہیں آنے سے اور فلوٹیس کے ٹائم میں بھارسی جن سپارٹی کو فائدہ ہوا اس لیے بھارسی جن سپارٹی ابھی ان فرائکوں کو لائنے کی ان انیس ورائکوں کو بائیس کو جسے بھی ان کو لانے کی کوئی بات اب چونس میں سے چھ برخواست بھی ہو گئے تو باقی جو بچے ہوئے چھوڑا پندر آئیں ان کو لانے کی ابھی کوئی بات بھارسی جن سپارٹی نہیں کر رہی ہے اور وہ ان کے گیم پلان کا حصہ ہے کہ ان کو ابھی فلال نہیں لائے جا جب فلوٹیس ہو تو وہ ویدائک یہاں پر موجود نہ ہو جس سے کانگریس کو سنکٹ میں ڈالا جاتا ہے کانگریس کی پوری کوشش اسی لیے بار بار یہ ہے کانگریس سپیکر کی طرف اس لیے بار بار دیکھ رہی ہے وہ سپیکر جو کر رہے ہیں وہ کانگریس کانگریس سے آتے ہیں تو کانگریس کی طرف داری کریں گے وہ تو وہ سپیکر بھی جس طریقے سے کھیل کھیل رہے ہیں وہ یہ اچھا رہے ہیں کہ ویدائکوں کو کسی طریقے سے پریشر بنا کے کچھ بھی کر کے فلوٹیس کے ٹائم پر ان کی موجودگی درکھائی جائے اور ان پر ملنے کا کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو موقع ملے کہ انہیں کانگریس کرتا کہ کانگریس کے پچھنے مددان کرنے کے لیے ابھی شواست پرستاؤ کے دوران جیسا کہ آپ نے بھی شنکہ ظاہر کی کہ بی جے پی ان جو بائیس بدائے کے بینگلورو میں ٹھہرے ہیں جن کو روکا گیا ہے وہ ان کو شاید نہ آنے دیا جائے یہاں پر ابھی فلوٹیسٹ کی جس طرح کی بات راجپال کے سامنے کی طرف سے بھی آئی اور جس طرح بی جے پی بھی مانگ کر رہی کہ فلوٹیسٹ کرا جائے پر اگر مان لیتے ہیں وہ بائیس بدائیق نہیں پہنچ پاتے تو اٹمت میں ہے کانگریس تو کیا سمجھا جائے اس کو کیونکہ فلوٹیسٹ کروانے کی بات راجپال کے طرف سے بھی آگئی سپیکر بھی اگر اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں فلوٹیسٹ کرانا ہے اور کروانا پڑے تو وہ جو بائیس بدائیق نہیں پہنچ پاتے جن کے جن کے امید پر کانگریس ہے اور پوری طرح آشوست ہے کہ بہومت ان کے پاس ہے پر وہ نہیں پہنچتے تو کیا سمجھا جائے دیکھئے اگر وہ بدائیق نہیں آتے ہیں یا ان کو نہیں بلایا جاتا ہے تو سپیکر جو ہے ٹال سکتے ہیں اوشواد پرکتہ ہوکے پرکتہ کرانے کے لیے فلوٹیسٹ کرانے کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں کیونکہ سپیکر بات بھی نہیں ہے آج جو پرکتہ آدھش آنے کے لیے دوسرا کانگریس کرنائیٹا کا والی فارمولا کو اپناتے ہوئے سپریم کورٹ بھی جاتاکتی ہے اس نام لے گنگر کیونکہ کانگریس جب تک وہ بدائیق میں فلوٹیسٹ میں یہ تو تہہے کہ اگر وہ بدائیق فلوٹیسٹ کے دوران موجود نہیں ہوگی تو کانگریس کی سرکار نہیں بچے گی کانگریس کو ساری امید ان بدائیقوں میں سے ان بدائیقوں پر جو بارہ تیرہ اس میں سے ایسا کانگریس والے دعویٰ کرتے رہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارتی جنسہ پارٹی میں نہیں جائیں گے تو کانگریس اسی لیے چاہتی ہے کہ وہ بدائیق آئیں ان سے کانگریس کے لیڈر بات چیت کر پائیں بڑے نتاؤں کی ان سے چرچہ کرائی جائے اور جو بھی ڈیل اب تو بات چیت کیا تو ڈیل ہوگی سیدھے سیدھے اس کی طرف سے یہی بیان آرہا ہے بار بار کے پہلے جو ابھی باچان ہوگا اس کے بعد جو دوری چیزیں ہوتی ہیں ربوری وہوں گے اور اس کے بعد فلو ٹیسٹ کی بات کری جائے گی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا راستہ اپنا کر کون سے سمبیدان کا واسطہ دے کر یا کون سے فرمولے کے سیتھ اس پیکر کتنا چال پاتے ہیں اس چیز کو پھر اب یہ دیکھنے والی بات لے گئی کیونکہ فلو ٹیسٹ تو کرانا پاڑے گا چلیے فلو ٹیسٹ تو ضرور ہوگا کیونکہ جس طرح کی بھاگم بھاگ جس طرح کی چھپا 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 ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار بردھائکوں کی وہ کب سامنے آتے ہیں اور اب فلو ٹیسٹ کے لیے سپیکر کس طرح کا آرڈر لیتا ہے کس طرح اس چیز کو سمجھتا ہے کس طرح آدیش دیتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا پر فلحال اپنی چرچہ کو دوں گی بھرام آپ تینوں کا ہمارے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ تو جس طرح مدر پردیش کی سیاست میں اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے بار بار نئی تصویر سامنے آ رہے ہیں اب وہ جو بائیس ویدھائک بندک تھے انہوں نے بھی ایک ویڈیو جائرہ کیا اور انہوں نے اپنی سرکشہ کی مانگ کی ادھر راج پال نے ایک نردیش جاری کر دیا مکہ منتری کو ایک پتر لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سومبار کو شروع ہونے والا ویدھان سبستروں جو ہے اس کے بعد ابھی باشر کے بعد انہیں وشواس مت حاصل کرنا پڑے گا جس کے لیے کانگریز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں پر کیسے تیاری ہوگی کیونکہ ابھی بائیس ویدھائک ان کا کچھ بھی آنے والا راستہ کھل کر سامنے نہیں آیا حالانکہ ویدھائکوں کا آنا راجزانی میں شروع ہو گیا ہے کانگریز کے جو ویدھائک تھے وہ بھوپال راجزانی پہت چکے ہیں اور ادھر دیکھیں تو پور منتری بیجی پی کے نوٹمشنہ کبھی بیان آیا ہے سامنے ان کا کہنا ہے کہ شام تک تصویریں صاف ہو جائے گی اور کیا کچھ ہوگا سومبار کو یہ دیکھنا درچسپ ہوگا دی ای نیم کی لگاتار خبریں لگاتار جا رہی ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں دی ای نیم ملچھے دیجئے جس طرح ہم مدد پردیش کی بدلتی سیاست دیکھ رہے ہیں پل میں کبھی بی جے پی کے طرف پڑھڑا بھاری ہوتا تو کبھی کانگریز کی طرف پڑھڑا پر چونکہ اب راج پال کا بھی پتر مکمتی کمال نات کو پہنچ گیا ہے اور سومبار کو انہیں فلو ٹیسٹ کرنے کے بھی لیے نیردش دیئے گیا ہے اور اس کے بیچ ہی ایک اور بائیس ویدھائی کا جو کہ بینگلورو میں ٹھائے تھے ان کے بھی نئے ویڈیو جاری ہوئے ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کو کمال نات سرکار سے سرکشہ کی مانگ بھی انہوں نے کیا ہے اسی سب پر کیا کچھ ہے اس پر چرچہ کریں گے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ میمان بھی جوڑیں گے ان سے پریچہ کرونا ہوں آپ کا پہلے ہمارے ساتھ ہیں گیت دھیر جی ہے اب ایجی پی سے ہے پر نیتا ہے بہت سواگت ہے گیت دھیر جی آپ کا یوگیش گپتہ جی ہے کانگریز سے نیتا ہے کانگریز کی نیتا ہے بہت سواگت ہے یوگیش جی آپ کا زفر عالم جی ہے جو ورش پترکار ہے بہت سواگت ہے زفر عالم جی شروعہ زفر عالم جی آپ سے کروں گی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ راج پال ایک پتر لکھتے ہیں مکماندری کمالنات کو اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی باشر کے بعد پروٹسٹ وشواس مت حاصل کریں کانگریز سرکار پر ادھر دیکھیں تو کانگریز پوری طرح آشوستے دکھائی دے رہے ہیں یا بار بار کہہ رہی کہ ان کے پاس پورے بہمت ہے اور ایک بار پھر بانگلوم سنا ویڈیو ان ویڈھائی کو کہا گیا ہے جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو کئی نہ کئی ان کے جو کانگریز ہے اس کے بہمت وہ ثابت کر دے گی پر جو ویڈیو ہوں اس میں وہ اس سے آکے اپ سے سرکشا کی مانگ کر رہے ہیں ان کو کہنا ہے کہ کانگریز سے ہمیں کترہ اور ہم بھوپال آنا چاہتے ہیں پر سرکشا کے گیرے میں آنا چاہتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں اب کیا کچھ ہے کیا راج نیتی کیا اب آگے ہونے والا آئیکن کی سومبار کو ابھی بھاشر ہوگا راج پال کا اس کے بعد راچ پال دیکھیں راج جی پال دی سیجی شن ڈے سکتے ہیں سکتے ہیں سس پی کر کو اور سکتے ہیں اس کو کتنا ماننے گے کتنا نہیں ماننے گے ان کے اوپر نیرور کرتا ہے چہتر بھی بات کہ راج جی پال دی تکر جی پل دی سمدش بھینبار کرتا ہے اس کو شیرکتہ کے آدھار پر اسپیکر کو فالو کرنا ہوتا ہے پر کوئی کمپلشن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو فالو کریں گے تہلی بات دوسری بات کہ جس طریقہ جو ویڈیو آئے ہیں بینگلور سے کاؤرس کے ویڈائکوں کہ اس کے اندر ایک ویڈائک کا بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا امارتی دیوی کا اس کے اندر بہت کلیے اور دیکھ رہا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی آدمی انہوں نے ڈکٹیٹ کر رہا ہے بتا رہا ہے دیئے ہلکے ہلکے اور اس کو ریپیٹ کر رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں درشارہ ہے کہ اس ویڈیو کے دریئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ویڈائک ہیں وہ اپنے کہنے میں نہیں ابھی فیلان اور ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ان کے پر پریشہ رہے ہیں ان سے کہہ کے بول کے بلوائے جا رہا ہے تیسری بات کہ جب وہ یہاں آئیں انہوں نے سرکشہ مانگئے کسی کا بھی عدکار سرکشہ ماننے کا اب وہ جب یہاں بھوپال پہنچ جائیں گے وہ لوگ اور ویڈان سبا کے اندر جائیں گے ابھی انشتتہ کی اسی تھی اب یہ پتہ نہیں ویڈان سبا میں جا کے کیا کرتے ہیں جو بھی کریں گے وہ اپنے بیویک کے حساب سے کریں گے یہ تو کہا جا سکتا ہے مگر اس میں سے جیسے میری بھی اس میں سے دو ایک لوگوں سے بات ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مہاراج کے ساتھ تھے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو اب یہ جو بھی کچھ ہوگا کل فلو ٹیسٹ کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ سے باچپا میں جانے کو تیار ہے کہ نہیں ہی یہ جی آگیت دیر آپ کیا کہیں گے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی زفر عالم نے بھی یہ بات کہی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے جو ویڈیو سامنے آئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں یا کسی سے سنی سنائی بات وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کانگریز کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی ان کے بلوایا جا رہا ہے کہیں دباؤ میں ہے پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سرکشہ کی بات وہ ویدھائک کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اسرکشت محسوس کرتے ہیں مدھپردیش میں سرکار سے ان کو کہیں کوئی خطرہ ہے جس کو لے کر وہ سرکشہ کی مانگ بھی کر رہے ہیں پر ادھر اگر زفر عالم صاحب کی بات کو سمجھیں اور کانگریز کئی بھی بات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا ہی کہنا ہے کہ کہیں دباؤ میں اس طرح کے بیان ہے جب وہ سامنے آئیں گے تب ہی تصویر صاف ہو پائے گی کیا لگتا ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیوں دیکھا جائے تو جو تیاغ پتھر ہیں ان کے وہ بھی بی جی پی لے کر آتی ہے اور کانگریز بھی الزام لگا رہی ہے کہ بی جی پی نے ان کو بندھک بنایا اور ان پر دباؤ ڈال کے اس طرح کی ویڈیو جاری کر رہی ہے یہ جو پورا ڈراما چل رہا ہے دو تین دنوں سے پورا سینیاریو پورا کیاوس جو کریٹ کر کے رکھا ہے کانگریز کی لکھی ہوئی سکرپٹ ہے اور اب تو بہت کلیر ہو چکا ہے کہ ماننی دگو جی سنگی نے یہ جو ہے پوری سکرپٹ لکھی تھی اپنے ہی جال میں خود یہ کانگریز گھر چکی ہے اور بھر بھرہ کے اپنے ہی وزن سے گھر رہی ہے ایک بات میں اور ساف کر دوں کہ کوئی بھی سرکار ہو وہ باہو بل سے نہیں چلتی ہے بدھی بل سے چلتی ہے تو اس سے میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں میرا اس کا تات پر یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی ویدھائک کو بلاک میل یا کسی بھی پرکار سے پریشرائز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ویدھائک جو ہوتا ہے وہ تو سویم ایک بدھیمان ویکتی ہوتا ہے جنتہ کے حتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارے کرنے کے لیے یوگ یہ ویفتی ہوتا ہے تو اس کو کسی پرکار سے بہلانا پسلانا یا کرناپ کرنا جیسی الزام کانگریس نے لگائے سے جو کی پہلے بھی نردھار ثابت ہوئے کیونکہ ویدھائکوں نے جب یہاں پر آئے تو میڈیا کے سامنے خود ہی بتایا ہے چاہے وہ رام بھائی جی ہو چاہے وہ شیرہ جی ہو خود ہی بتایا کہ کون کس کو کرناپ کر سکتا تو یہ حاصل پرد بات بھی ہے جو کانگریس ابھی بھی نہیں مان رہی ہے اور کانگریس کو ابھی تھوڑا سوجبود سے سمجھ سے کام لینا چاہیے ابھی بھی کس پرکار کے بیان دے رہے ہیں کہ پانچ سال سرکار چلے گی اور ہم تو جو ہے بلکل کوئی خطرے میں نہیں ہے کملنا سرکار اس پرکار کی بیانبازی سے ہٹ کے اور سمجھداری سے ان کو جو ہے کارے کرنا چاہیے دیکھیں ایک دن کا سمجھے شہین کے پاس میں کل جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ویدان سبا میں مانی راجپال شریف تنجن جی نے جو ہے وہ پتر لکھ کر سب سوچنا جاہر کر دی دی آپ کے چینل نے بھی وہ دکھایا ہی ہے پتر کے سامنے اور مجھے کل کا اتظار ہے جب سب سامنے آ جائے گی ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ٹرانسپرینسی کے ساتھ میں آ جائے گا کیونکہ بھاشپا کبھی بھی اس پرکار کے گھنیونے کرتوں میں لپ نہیں ہو سکتی ہم راشتربادی ویچاردھارا کو مانتے ہیں اور اسی پر کارے کرتے ہیں جو ویدائک ہیں بھارتی جنٹا پارٹی کے اور جو ویدائک بھارتی جنٹا پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں دونوں کو سرکشہ کی اس لیے بھی ضرورت ہے شامل ہو رہے ہیں یہ کیسے آپ آشوست ہیں اس بات کو کیونکہ وہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں کانگریس کے ساتھ نہیں کا مطلب آپ نے نکال لیا کہ بیجے پی میں شامل ہو رہے ہیں ایسا کیسے مطلب آپ کے پاس لگتا پکتا جانکاری پھر ہوگی ان کے طرف سے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں جب بات آپ کی نہیں ہو پا رہی تو ہماری کیسے ہوگی بڑ جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں جب وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے بھی نیتا جڑے ہوئے ہیں یوگیش گپتہ ان سے لے لیتے ہیں آپ کے سوالوں کا جب آپ کیا کہیں گے یوگیش جی گیت دیر جی کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی سامنے آئیں گے اور بی جے پی میں شامل پوری طرح آشمس تھے میں نے ایک پاس بتایا کہ کانگریس کے ساتھ نہیں اور بی جے پی میں آ سکتے ہیں بی جے پی میں آ سکتے ہیں اور وہ جو ویدھائک ہیں کہیں نہ کہیں ان کو خطرہ آ وہ بتا رہے ہیں راج سرکار سے اور کن سرکار سے وہ سی ارپی ایف کی سرکشہ کی مانگ بھی کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ڈا صاحب یہ جو گیت دیر جی نے دو تین میل پرانا سیناریہ بتائی ہے دو تین میل پرانا سیناریہ نہیں ہے یہ پورا گھڑنا گھڑم تین تاریخ سے چل رہ تین مارک سے آپ اگر شروعات میں جائیں تو تیجہ کانگریس کے چھے ویدائکوں کو اپران کر کے بینلون لے گئے آئے گیا ہمارے ایک سمانی ویدائک مہش پرماد جی نے پرٹیکش طور سے سامجلک طروب سے یہ سویکار کیا ان کو پور مکہ منتری شیراتنگ چوہان جی نے پیٹیس کروہ کا آفر دیا اور وہ بھگوان مہاکار کے مندر میں شفت لے کر یہ ادھیک دھن کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیراتنگی آکر بھگوان مہاکار کے دعویٰ میں آکر بولیں کہ انہوں نے مجھے یہ آفر نہیں دیا تو میں سامجلک راجنیتی سے سنیاز لے گوا اتنی بڑی بات جب ہمارے سمانے کے ایک ویدائک جنتا کے دورہ چنے ہوئے کہتے ہیں تو پتکش پرماڈ یہ ہے کہ یہ جو خرید فروخت کی راجنیتی بھارتی جنتا پارٹی پچھلے پانچ سالوں سے لگاتا دیش میں اور پردیش میں کر رہی ہے یہ سر وزید ہے چاہے وہ مہاراست کا ادھارنڈ لیا جائے چاہے گوبا کا لیا جائے چاہے نگھالے کا لیا جائے لوگ سانترک مولیوں کے ساتھ کھلوار کرنے کی جو بھارتی جنتا پارٹی کی پرمپرہ بنی ہے ماننی موزی جی اور ہمی شاہ کے ستہ ادھارنے کے پاس یہ نیرنطر ان کا کھیل جاری ہے اور ہمارے سمانیت بائیس ویدائکوں کا اپرن کر کر جس پرکار سے ان کو بینگلورو میں بندھر بنایا گیا ہے ہمارے دو کیبینٹ منتری جب ان سے نیرنطر ہے وہی بائیس ویدائک یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ان کا ویڈیو آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار سے کانگریس سرکار سے ان کو خطرہ ہے وہ اپنی سرکشہ چاہتے ہیں کینڈر سے انہوں نے مانگ کی ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں ویدان سبا ادھاکش کے سامنے پرستوت ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں استفاہ بھیج چکے ہیں راج پال کے سامنے آ کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں پر انہیں سرکشہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ راج سرکار ان سے زبردستی کروا سکتی ان کو اپنے طرف اپنے پالے میں کرنا کی کوشش کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پمانک ویدائک استیفہ دینا چاہتے ہیں اسپیکر مہدے سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے استیفہ بھارسی جنتہ پارٹی کے دبنگ نیتا لے کر کیوں آتے ہیں پر سو نو سو تین چار دن پہلے ہمارے پمانک ویدائکوں کی سرکشہ کی جواب داری نہ کیمل کانگریس کے مجلے ورن پورت دو سو اچھائیز ویدائکوں کی سرکشہ کی جواب داری اور جمعہ داری ماننی کمالدہ دی کی سرکار کی ہے سرکار کے دوارہ اگر یہ جمعہ داری بخوبی نبھائی جارہی ہے اور اس پر یہ آروپ پر تیاروپ لگا جانے کی مرد پر تیش کی سرکار سے ان کو خطرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں لیکن سو یہ توٹلی دواؤں میں دیا گیا درائکوں کا حدیقت ہے میں ماننی ویدائکوں سے دواؤں میں سیفے لکھائے جارہے ہیں ماننی ویدائکوں سے دواؤں میں بیان ویڈیو جاری کروائے جارہے ہیں اور پر تیش پرمان کے روپ میں امتی دیڈی کا ویڈیو ہے جس سے یہ سپس نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی لکھا لکھایا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھایا جارہا ہے اور جب بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں دوارہ اسی پر لے کر ماننی ویدان سباب دیش کے پاس لے کر آیا جاتا ہے تو یہ پرمان صدد ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس پرکار کے ہتکنڈے افنانہ بند کریں اور لوگتانترک مولیوں کا سممان کرتے ہوئے جیسا کی مہا مہین نے آجے دیا سولہ تاریخوں فلور ٹیسٹ کے لیے ہماری ماننی کملناتی کی سرکار پہلے بھی پورن بہومت کی سرکار دی ابھی بھی ہمارے پاس پورے نمبر ہے اور ہم لوگتانترک مولیوں کا سممان کرتے ہیں فلور پر اپنی شکتی ثابت کریں گے ماننی ویدائے کو جو اپاس کر کے لے گئے ہیں باتی جمتا پارٹی ہے انہوں نے کئی ویدائیوں کا یہ کہنا ہے ان کے پریجوں کا یہ کہنا ہے چلیے یوگی جی آپ بنے رہیں زفر عالم جی کیا کہیں گے جس طرح دونوں ہی پارٹیاں اپنی بات کہہ رہی ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ویدائی سامنے آئیں گے تو بہومت ان کے پاس ہے وہ ان کے پکش میں ہی بولیں گے پر ادھر بی جی پی بار بار یہ کہہ رہی ہے اور جو ویدائی ہیں بینگلورو میں چلیے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں وہ جو جایپور میں ٹھائرے کانگریس کے ویدائی تھے وہ راجہ بھوجے ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ان کو میریٹ ہوتل میں رکھا جائے گا اور سی ایم آواز کے پاس بھی حلچل بڑھ گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ ویدائی جو پچھلے کئی دنوں سے جایپور کی رسورٹ میں تھے وہ واپس لوٹ آئے ہیں اور آج جیسا کی کیابنٹ کی بیٹھک بھی ہے اور شام کو بیدھاک دل کی بیٹھک کی جائے گی اور کل سوموار کو بجٹ ستر کی بات آ رہی تھی بیدھا سبہ ستر شروع ہوگا جس میں راجپال نے مخمتری کمالنات کو چٹھی بلکے جس میں انہوں نے فلور ٹیسٹ ابھی بہشن کی بات فلور ٹیسٹ کی نردیش دی جس کے چلتے اب سبھی ودھائیک دھیرے دھیرے بھوپال کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور جایپور سے چلے ودھائیک بھی اب راجہ بھوج ائرپورٹ بھوپال پہنچ چکے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو جایپور میں ٹھہرے کانگریس کی ودھائیک تھے وہ بھوپال راجتھانی کے ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور سیدھے ان کو لے جائے جائے گا ہوتیل جہاں پر وہ ان کو ٹھہرائے جائے گا کسی طرح کی کوئی بھی چوب کوئی بھی پارٹی نہیں کرنا چاہتی اپنے اپنے ودھائیکوں کو سرکشت رکھنے کی قواد ہے کیونکہ 22 ودھائیک پہلے کانگریس کے پالے سے نکل گئے تھے واپس اپنی چرچہ پر لٹتے ہیں اور زفار آلم جی آپ سے سوال میں کر رہی تھے جس طرح بات کریں کہ دونوں ہی پارٹیاں اپنی اپنی بات کہہ رہی ہیں کانگریس سرکار کے اگر بات کریں تو وہ پوری طرح آشوست ہے صبح جنسپرک منتی پیسی شرما نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ بہمت ان کے پاس ہے اور جس جوڑ توڑ کی جو راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اس کو تصویریں صاف ہو جائیں گی جیسے ہی ودھائیک آتے ہیں پہنچتے ہیں بہمت اور وہ فلو ٹیسٹ ہوگا اس میں بہمت ان کو ملے گا ابھی فلال ان کے جو 22 ودھائیک ہیں ان کو بندھک بنا ہے جس میں سے 6 کو تو وہ برخاص کر چکے استفعہ ان کے آج استفعہ ہو گیا ان کا 6 تو الگ ہو گئے ہیں 13 ودھائیکوں سے ابھی ان کے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ابھی کانگریس کے پکش میں ووٹ کریں گے اور کانگریس کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے پر ابھی جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم بات کر رہتے ہیں جو ویڈیو نیا سامنے آیا اس میں جو ودھائیک ہے انہوں نے سرکشہ کی مانگ کی ہے اس کا مطلب کہ جو وہ سامنے آئیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کانگریس کا ساتھ چھوڑتے نظر آئیں گے کیا دیکھتے ہیں آپ جبکہ راجپان نے بھی ایک چھٹھی لکھی ہے مقمنتی کملنات کو نردیش دیئے ہیں کہ ان کے ابھی بھاشڑ کے بعد جو ویڈان سبا سترے شروع ہوگا سومبار کو ان کے ابھی بھاشڑ کے بعد فلو ٹیسٹ یعنی چونکہ اب ان کے پاس بہت سارے ویڈائیک ان کے قیمے میں نہیں ہیں تو اب اشواس کہیں نہ کہیں سامنے آیا ہے جس کو لے کر انہوں نے فلو ٹیسٹ کی بات کہی ہے وشواس حاصل کرنے کی بات کہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو نردیش راجپان نے دیا اس کو جیسا کی جن سمبرگ منتی پیسے شرما نے بھی کہا کہ جو راجپان نے نردیش دے دیا ہے پر آگے کی جو کار ہے وہ ویڈان سبا جکش ہی کرے گا تو کیا لگتا ہے کہ فلو ٹیسٹ کل کروانا پڑے گا یا ابھی بھی اس کو اور آگے بڑھنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے کانگریس زفر علم سن پا رہا ہے جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو آ رہی میرے بات جی جی آ رہی ہے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی جس طرح راجپان کی جو چٹھی مکہ منتری کمالات کو گئی ہے ویڈان سبا دکش کو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بہشڑ جو سوموار کو ستو شروع ہوگا اس میں ابھی بہشڑ کے بعد وشواس مت حاصل کرنا ہوگا پر دیشترکار کو تو کیا لگتا ہے جب یہ 22 ویڈائک جن کا نیا ویڈیو آ رہا ہے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکشت نہیں ہیں پردیش سرکار سے سرکشہ ان کو کہی نہ کہی خطرہ ہے تو کیا لگتا ہے اگر فلو ٹیسٹ کرانا پڑا جیسا کی جن سن پرمتر پیسے شما کہہ رہے ہیں کہ فلو ٹیسٹ کی جو بات آگے کی جو پرکریہ ہے وہ ویڈان سبا دکش کے ہاتھ میں تو اگر اس طرح کی چیزیں اس طرح کا نردیش ہو جاتا ہے کی فلو ٹیسٹ کروانا ہے تو کیا لگتا ہے وشواس حاصل کر پائے گی کمالنہ سرکار دیکھیں یہ سنشائی کی استیتی تو ہے سرکار کے اوپر 22 ویڈائک چھوڑ کے گئے تب سے اور اس سے پہلے تھی یہ ڈراما چل رہا جب اس سے پہلے ہریانہ ویڈائک چلے گئے تھے کچھ ہو گئی تھی مگر جب سنشائی کی استیتی ہو تو فلو ٹیسٹ کرا کے اپنی مجوریٹی تو بتشت کرنا چاہیے سرکار کو یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری کہ جو ویڈائک اپنی سرکشہ کی بات کر رہے ہیں ان ویڈائکوں کسی سرکار سے ہی سرکشہ کی بات نہیں کری انہوں نے اپنے پریواروں کی سرکشہ ہیں انہوں کو یہ ہی پتا ہے کہ یہ جو بھی کوئی ڈراما ہوگا کل کے بعد یا جب پانچ دن یا چار دن کے بعد انہیں اپنے اپنے ویڈانسا بات چھتروں میں بھی جانا ہوگا اور اپنے اپنے ویڈانسا بات چھتروں میں جا کے جنتا کو بھی جواب دینا ہوگا اپنے کارکرتاؤں کو بھی جواب دینا ہوگا یہ ویڈائیت چنا جاتا ہے جنتا کے ووٹوں سے جنتا کے ووٹ اور جنتا کو کہیں نہ کہیں جنتا نے ان کو کانگریس کے نام پر ووٹ دیا تھا تو ان لوگ کو جنتا کے جو فیز کرنا پڑے گا اس سے بھی شاید کئی نہ کئی ہشنکہ ہو رہی ہیں ان لوگوں کہ ہم اپنی چھیتروں کے اندر کس طریقتے جائیں گے بہرحال ابھی ابھی لوگ آئیں گے اور کبھی تک تو بلکل کلیر نہیں ہے کہ کون کس کے پرکش میں جائے گا کون نہیں جائے گا کیونکہ ابھی سب کے دعوے جو بھارتی جنسہ پارٹی اپنے دعوے کر رہی ہیں کانگریس اپنے دعوے کر رہے ہیں پر جو سارے دعوے کی حقیقت جو ہے فلو ٹیسٹ ہے فلو ٹیسٹ کرانا چاہیے اور فلو ٹیسٹ چاہے وہ کل کر رہے ہیں یا پانچ دن بعد کر رہے ہیں یا دس دن بعد کر رہے ہیں یا راج صبح بھی چناؤ کے سمیں کر رہے ہیں جو بھی کہانی ہوگی کانگریس چاہے گی چالنا مجھے ایسا لگ رہا ہے مگر چونکہ راجی پال نے لکھ دیا اور اس کو چکٹھی کو انہیں سیریسلی لینا پڑے گا اور فلو ٹیسٹ کو کرانا پڑے گا اب کب کراتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں کل دیکھنا ہوگا کہ اب راجی پال اور سپیکر جو ہیں وہ دونوں بہت اہم رول ادا کرنے والے ہیں کانگریس سپیکر کے اوپر نربر کر رہی ہے اور بارسی جنگتہ پارٹی راجی پال کے ذریعے اپنا کھیل کھیل رہی ہے اب یہ کون کھیل میں شہم آت کے سپیل کے اندر کون کامیہ ہوتا ہے یہ کل پتہ چلے گا گردیر جی آپ کیا کہیں گے کانگریس کے جو ویدھائک تھے جایپور میں وہ تو پہنچ چکے راج دانی بپال چونکہ اس اومبار کو ویدان سبسطر شروع ہوگی اور اس میں ویدھائکوں کا شامل ہونا بہت ضرور کیونکہ بی جی پی نے بھی مانگ کی ہے کی فلو ٹیسٹ کرایا جائے اور راج پال کی بھی چٹھی آ گئی ہے کہ ابھی باشر کے بعد فلو ٹیسٹ یعنی کی کروانا پڑے گا ان کو تو ان کے ویدھائک تو پہنچ گئے ہیں جو ان کے پاس تھے آپ کے ویدھائک کب تک پہنچ پائیں گے یہ بتانا اتنا اوچت نہیں رہے گا مجھے یہ لگتا ہے اور نشت روپ سے جو فلو ٹیسٹ کے سمیں پہ اوبستت رہیں گے ویدان سبا میں بس دیکھنا یہی ہوگا کہ کانگریس میں کون صحیح بولتا ابھی ان کے پربکتہ جی جو یوگے جی تھے کیا وہ صحیح بول رہے ہیں یا لکشمنٹ جی صحیح بول رہے ہیں کیونکہ لکشمنٹ سنگھ جی بھی ہے کہ ان کے ورش نیتا ہیں کانگریس کے اور دیکھ بیجے سنگھ جی کے بھائی بھی ہیں جب وہ سوہم آ کے بول رہے ہیں کمال ناج جی کو سطیفہ دے دینا چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ایک طریقے کے بول رہے ہیں ہماری سرکار پانچ سال چلے گی تو بڑی حاصل پرت بات ہے دوسری بات لوگتند کی بات کانگریس کرنے ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے پھر اگر یہ بھی بھول جاتی ہے کہ امرجنسی لگا کے لوگتند کی حتیہ کس نے کری تھی پھر ہمارے اوپر الزام دیکھیں کڑناپنگ کا الزام ڈال رہے تھے ارے اتنے سارے ویدھائے کے بار بار آ کے بول رہے ہیں ایک ویقتی سمجھ میں آتا ہے دو ویقتی سمجھ میں آتے ہیں یہ جو پیسے کی خرید فریب والی بات تھی آپ کے مکہ منتری ہے نا کمال ناج جی انہیں نے تو بولا تھا کہ پیسے لے لو جو دے رہا ہے لے کے کیوں نہیں آئے یہ تو ان کی کالپنک باتیں ہیں کہ شیفراج جی نے ایسا آفر دیا تھا ہم کو ایسا آفر ملا تھا کوئی آفر کہیں سے نہیں ملا ہے یہ لوگ اپنی جو ہے خود valuation کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ویدھائک ہوتا ہے بھارتی جنتا پارٹی میں ہم کبھی بھی اس کا اس پرکار سے مولیانکن نہیں کر سکتے وہ ایک پرسیسٹرٹ پٹ پر بیٹھا ہے پرندو کانگریس کو اس بات کے لیے شرم آنی چاہیے کہ ایک ویدھائک جیسی گریمہ پت پہ کوئی ویقتی بیٹھا اس کا مولیانکن کر رہے ہیں روپیوں پیسوں کے مادیم سے یہ بہت آپتی جنگ بات ہے اور اس پرکار سے مولیانکن کسی بھی ویقتی کا غلط ہے میں تو یہ بولوں اور ویدھائک کا تو کتے بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ جنتا کے حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویدھان سبا میں کارے کرتا اور ایک پرسیسٹرٹ پت پہ بیٹھا ہے پھر جیتو پٹوالی جی ابھی ہماری اوپر بولا جا رہا تھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں جیتو پٹوالی جی کا تو ویڈیو سامنے سویم آیا ہے وہ بینگلور میں جا کے کیا ڈھونڈ رہے تھے کمروں میں اور ایک ویقتی جو بھاڑ نکل کے وہ ان کو چھوپر چلہ رہا ہے باؤنسر سے پٹ کے آئے ہیں دیکھئے منتری ایک شبیح پودے پردیش کی خراب کر کے آئے ہیں پٹ کیوں گئے ہیں وہ تو ان کے کزن تھے منو چودری جی کے ان سے ملے گئے تھے اور اپنے جو نشتہ دار ہیں منو چودری جی کے پتا ان کو لے کر گئے تھے آپ ایک بار بتائیں کسی کو بھی لے کر گئے ہیں بٹ منتری ہیں ایک ڈیکورم ہوتا ہے ڈیکورم کے ثروع بتانا چاہیے تھا کہ ایک منتری وہاں جا رہا ہے ہمیں نہیں بتاتے بٹ وہاں پر اپنی پارٹی کے پردیشت دیش کو بتا دیتے کم سے کم وہ واپت پارٹی کے کوئی لوگوں کو بھیج دیتے کھج جا رہے ہیں کمریٹر ٹول رہے ہیں کیا وہ کوئی CID سے آتے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے بہو بھلی دکھانا یہ ملعب میں نے اس لیے پہلے ہی سب سے پہلے شب میرے یہی تھی کہ بدھی بھل سے چلتی بہو بھل سے نہیں چلتی کوئی بھی سرکار اور ان کا جو بھے وہ ساف ساف دکھ رہا ہے وہ کتنے confidence میں ساف ساف دکھ رہا ہے ابھی دیکھیں کہیں یگ یہ کروا رہے ہیں کہیں جنتا کی باتیں کر رہے ہیں جنتا کا وشواس تو کھوئی چکے ہم نے ویدائکوں کا بھی وشواس کھو چکے کیونکہ جو چھل کرتا ہے وہ چھل جس دن جنتا کے سامنے ان کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے دوبارہ وشواس نہیں پاسکتا اور علمت میں سرکار چل رہی ہے دیکھیں سطیفے انہوں نے خود قبول کیے ہیں کبھی جو ہیں پرجاپتی جی جو بدان سبح عدیقشہ مانی رجاپتی جی کبھی بولتے ہیں کہ اس کو فیزیکل فارم میں آکے دینے پڑیں گے یہ دیلے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کہیں پہ بھی ایسا کوئی نیام کائدہ کانون نہیں ہے کیونکہ الیکٹرونک ڈیڈیٹل فارم میں بھی ایمیل کے مادم سے بھی بھیجے گئے پرنتو ایسا کوئی فارمیٹ یا کوئی ایسا کوئی نیام کائدہ کانون تو نہیں جو وہ کر رہے ہیں یہاں ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر بہت سارے راستے ہیں نیا پالی کا کبھی راستہ ہے پرنتو جنتہ کا اس میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے ودایقوں کی سرکشہ انہوں نے دو بار سمکش آنے کی نوٹس دی تھی اس کے بعد جب وہ نہیں پہنچے وہ جو چھے ودایق ان کو دو بار نوٹس دی گئی جب وہ نہیں پہنچے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب وہ نہیں پہنچے اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کنشکہ ستیا ان کا استفعہ منظور کیا وہ تو صرف ٹیک ٹائم پاس کرنے کا بہانہ تھا کیونکہ کانگریس پارٹی سے جو ہے آدیش ان کو مل رہے تھے اس لیے یہ تو صاف صاف دیکھی رہا ہے کہ ان کو تجربہ نہیں تھوڑا سا تجربے والے وقتی اگر کوئی ہوتے تو تھوڑا سا سمجھداری سے کام کیا ہوتا ہے تو ایسی سم نوبت ہی نہیں آتی لیکن جنتہ کو وشواس میں لے جنتہ کو دھوکا دیا ٹھیک ہے آپ کے جو سوال تھے تجربے والے نہیں ہیں یوگیش گپتہ جی ان کا ہی کہنا ہے گیددیر جی کا کہنا ہے کہ تجربے والے نہیں ہیں اور دوسری طرف انہوں نے دو بار ایک بات کو زیادہ زور دیا کہ بدھی بل بدھی بل سے چیزیں چلتی یہ باہو بل سے نہیں چلتی کانگریس بدھی بل کا استعمال نہیں کری باہو بل کا استعمال کر رہی ہے تو کیا سمجھا جائے جو کانگریس کے بندھک ویدھائک جن کی بات کی جا رہی ہے جو بینگلورو میں ہیں ان پر آپ کیا باہو بل کا استعمال کرنے والے ہیں یا بدھی بل کا استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ آپ کے خیمے میں آتے ہیں ایسا یہ بی جی پی کے جو نیتہ ہمارے ساتھ ہیں گیددیر جی ان کا یہ کہنا ہے کہ بدھی بل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں بدھی بل کا استعمال مجھے دیر جی کی باتوں پر بڑی ہسی آ رہی ہے مجھے پریت پکتتا کا ابھاؤں پوری بھارتی جنٹہ پارٹی میں اس پاس لجار آ رہا ہے ایک طرح یہ لوکنامترک نولیوں کا حلن کرتے ہیں مہاراست میں پانچ بجے راستپتی شاہ سن لگاتے ہیں ایک گھنٹے بعد راستپتی شاہ سن ہٹاتے ہیں راستپتی جی کو معلومی نہیں پڑتا ہے اور سنسک سے بینے کیبینیٹ سے بینہ پرشتہ پاس کرے ہر مگڑی اس کو آمنترک کرتے ہیں شفت گرانٹ کرا دیتے ہیں ساتھ آٹھ بے تک تو یہ لوکنامترک نولیوں کا بڑا سمبان کرتے ہیں باہو بر کا پریوکون کرنا پردیش اور دیش کی جنٹہ دیکھ رہی ہے اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو ہمارے سمبانیت ویدائیتوں کو بائیس ویدائیتوں کو بینلور لے جا کر یدو راپا جی کے ریسورٹ نے کس حیثیت سے تہرائے گیا ہے یدو راپا جی وہاں پر ہمارے سمبانیت مدی پردیش شاہشن کے منتریوں کے ساتھ اور در بیلوار کرواتے ہیں اپنے پرشاہشن کے معلوم سے جب ایک سمبانیت ویدائیت کہ پتا جی اس سے ملنے جاتے ہیں منوت چودری جی کے پتا جی نارائن چودری جی تو اسے بات نہیں کرنے جی جا سکتی ہے اس پرکار کے پرتش پرمار یہ ثابت کرتے ہیں باقی رہی بات سرکار چلانے کی تو سرکار چلانا ہمیں بکھو بھی آتا ہے ہم نے چودہ مہینے میں پردیش کی جنٹا کو وہ کام کر کے دکھا ہے جو پندرہ سال میں پور ملکھے منتری شیورا سنگھ چوہان نہیں کر پائیں ہماری پورے چھائیں وہ بھو مافیاں کے خلاف کاریبائی ہو یا ملاوت خوروں کے خلاف کاریبائی ہو یا شکشہ مافیاں کے خلاف کاریبائی ہو پردیش کی جنٹا ماننی کملنات بھی کاریبائیوں کو بڑی ہی تپرکہ سے سرانہ دے رہی ہے اور جنمدی پردیش کی جنٹا کے جنہ دیش کا اپمان جو کر رہی ہے بھارتی جنٹا پارٹی اس کا نکت بھبشم میں ان کو کھانیا جا ابچے بھگتنا پڑے گا سولہ بیدھائکوں کا یہ کہنا ہے پست ماننا ہے کہ ہم کانگریس کی وچار دھارہ کے تاریخ رکھتے ہیں اور ہم بھارتی جنٹا پارٹی کی وچار دھارہ کو بلکل بھی سوکار نہیں کریں گے مہارات کا ساتھ دینے کی بات الگ تھی لیکن ہم کانگریس جنٹا پارٹی جوائن کرنے کے بارے میں چوچ بھی نہیں سکتے تو آپ آئیے لوگ نانترک مونیوں کا سممان کریں چلے ہوگے جی آپ کو روکنا چاہوں گی ایک اور بڑی خبر اس وقت کے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پور منتری بی جے پی کے نورتمشہ کا بیان سامنے آیا ہے ہم کا یہ کہنا ہے سندھیو ترادت و سندھیا بی جے پی کے نیتا ہے اور اب جو بھی بدھائک جو ترادت سندھیا کے سمارتک ہے وہ بی جے پی میں ہے تو پور منتری نورتمشہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کا ہی کہنا ہے جو ترادت سندھیا اب بی جے پی کے نیتا ہے اور جو بھی ان کے سمارتک بدھائک ہے وہ بی جے پی کی ہے آپ دیکھو شام تک بہت سارے بادل چھٹ چکے ہوں گے اور وہ سبی باتوں پر تیار ہو بھی جائیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے ان کوہن سے کہ بادلوں کے بارے میں زیادہ کہنا اب ماننا ہوتی ہے چونکہ دونوں سمدھانک پتھ میں ہیں مانی ادھیک جی بھی اور اور مہا مہم جی بھی دوسشانت نے کہا ہے کہ مت کہو آکاش میں کوہرہ بھنا ہے یہ کسی کی وقتیگت آلو چنا ہے اس لیے سمدھانک پتھ پر بیٹھ ہوئے وقتیوں کو نمن اور میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح نیرنے دونوں وقتی لیں گے تو پاس میں ہی ہے کہ گھنٹے کا سفر ہے آ جائیں گے پرتیکشہ کروں گے اور جو سمرتک ہیں جو بائیس ورائک ہیں سندیا جی کے سندیا جی بھاجپا کے نتا ہیں اگر وہ سندیا جی کے ہیں تو سندیا جی کے ساتھ ہیں ایسا وہ ویجوال گھٹیج وائٹ انہیں ایسا کبھی نہیں کہا انہیں یہ کہا ہے کہ جہاں سندیا جی وہاں ہم بجوے پی جوائن نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ باقی کے جو ہیں نا افلا تونی وہ کہہ رہے ہیں چھے لوگوں کو پہلے بلائے تھا تو اس کے بعد انہیں سات کو دیئے تھے میں اس کے بعد نو کو دیئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ کاروائی کریں گے ایسی میری مان لیتا ہے میں آئے نہ آئے یہ مجھے نہیں معلوم وہ کیوں نہیں آئے مجھے نہیں معلوم کس نے بلائیا میں تو جو دیکھا سامنے آیا اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹس میں اور پیسی میں بھی ایک ایک چوبی چوبیس گھنٹے کا انتر تھا سائی چوبیس گھنٹے میں کوئی دوسری کاروائی سامنے آئے جو بھی آئے پرتیق شارت ہیں تو فلحال راجدھانی بھوپال کے ائرپورٹ پر بھی چاک چوبند سڑکشا کی انتظامات کیا گیا ہے کیونکہ اب ویدھائکوں کے لوٹنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے جائپور میں ٹھہرے کاؤگیس کی ویدھائک پہنچ چکے ہیں راجدھانی بھوپال جس کے ساتھ مدرپردیش کی سیاست بار بار لگاتا پل پل بدلتی جاری اور ہر کھڑی وہ ایک نیا موڑ لے رہی ہے تو جس طرح ابھی ہم نے دیکھا پور منتری نورتم مشرا کا یہ بیان سامنے آیا تھا ان کا یہ کہنا ہے صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھیا سمرتک جو ویدھائک ہے جہاں وہ سندھیا جائیں گے وہ بات وہ کہہ رہے ہیں سمرتک بھی کہہ رہے ہیں سندھیا سمرتک جو بھی ویدھائک ہے وہ سندھیا جی کے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ رہیں گے پر بھی کاؤگری طرح یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کاؤگریس کے جو ویدھائک بینگلوروں میں بندھک بنے ہو جب وہ سامنے آئیں گے تو وہ کاؤگریس کا سمرتن کرے گے دیکھنا دلچسپ ہوگا اپنی چرچہ کو جاری کروں گی جس طرح ہم بات کر رہے تھے